بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی ناظرین کل شام سلیم صافی صاحب نے اپوزیشن لیڈر شباز شریف صاحب کا ایک پلانٹڈ انٹرویو کیا ہے اس سے پہلے جعوید چودری صاحب کے بساتھ ایک پلانٹڈ انٹرویو ہو چکا جبکہ اس سے کچھ عرصہ قبل سحیل وڑائچ صاحب کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا جو انہوں نے چھاپا جس کے اندر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی وہ ڈیل جو ہوتے ہوتے رہ گئی تھی اس کا ذکر کیا تھا لیکن کل سلیم صافی کے پروگرام کے اندر شباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہماری نجی باتیں تھیں جو کہ میرا نہیں خیال کہ یہ پبلک ہونی چاہیے تھیں اس کے علاوہ انہوں نے ٹوٹلی ڈنائے تو نہیں کیا لیکن ڈھکے چوپے الفاظ میں ڈنائے کیا ہے کہ ایسی باتیں نہیں ہوئی تھیں ہمیں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا اور ساتھ انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب کی انٹیگریٹی جو ہے اس کو بھی انڈوز کیا ہے کہ بڑے باخبر صحافی بھی ہیں بڑے مطلب انٹیگریٹی ہے میرے بڑے اچھے دوست ہیں تو اس سے یہی بات سمجھاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ان کے آپس میں ایسی باتیں ہوئی تھیں اور اب وہ اس پر مکر رہے ہیں کیونکہ میڈیا پر جو بات کرتا ہے ظاہر ہے ان کو ڈر تو لگتا ہے کہ عوام کے اندر جو بیانیاں ہے وہ کہیں اس کو ٹھیس نہ پہنچ جائے تو کل جو انٹرویو کے اندر شباز شریف صاحب نے کو دو درجن سے زیادہ جو جھوٹ بولے ہیں تو ان کا تھوڑا سا آپریشن کرنا چاہوں گا اس کے علاوہ سلیم صافی صاحب نے جو اپنے اندر کا گرج نکالا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے سلیم صافی صاحب نے انہیں سویل وڑائچ کے انٹرویو کے بارے میں پوچھا کہ جی وہ آپ نے ان کو کہیں یہ کہا ہے کہ جی میری ڈیل ہو رہی تھی 2018 کے الیکشن سے پہلے تو اس حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیں تو شباز شریف صاحب نے سٹریٹ اوئے انکار کر دیا اور ساتھ انہوں نے پانچ دس اگزامپلز دے دی کہ جی 93 کے اندر جب ہماری حکومت کو ہٹایا جا رہا تھا تو غلام اساہ خان جو اس وقت کے صدر تھے انہوں نے مجھے بلا کے آفر کی کہ جی آپ کے بھائی صاحب کے ساتھ ہماری نہیں چل سکتی لیکن آپ ایک اچھا آپشن ہے تو آپ آ جائیں تو ہم آپ کو جو ہے نا حکومت کرنے دیں گے تو ان کا کہنا ہے کہ جی میں نے انہیں سٹریٹ اوئے انکار کر دیا تھا دوسری انہوں نے اگزامپل یہ دی کہ 12 اکتوبر 1999 کا جب کو ہوا تو اس سے پہلے پرویز مشرف نے مجھے بلایا اور مجھے یہی کہا کہ بھائی صاحب کے ساتھ بن نہیں سکتی تو آپ اچھا آپشن ہے آپ آ جائیں تو اس کو چلا لیں تو شباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی میں نے پھر ان کو انکار کر دی اور یہ بھی کہا کہ جی ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ ہمارے خاندان کے اندر کچھ ریت رواج ہیں کچھ اصول ہیں تو میں بھائی صاحب کے ساتھ خلاف نہیں جا سکتا اور ویسے بھی بھائی صاحب جو ہیں انہی کی پارٹی ہے اور سب کچھ انہی کا ہے اس کے بعد انہوں نے جو تیسری چیز بتائی ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے جب 28 جولائی کو نواز شیف کے خلاف فیصلہ آیا تو اس وقت ایک لیڈی ٹی میٹ آپشن میرے سامنے پیش کیا گیا بڑے بھائی صاحب نے مجھے کہا کہ میرے بعد آپ ہی والی وارث ہیں تو آپ یہ سیٹ سنبھال لے تو میں نے ان سے انکار کر دیا کہ جی میں پنجاب میں بہت مصروف ہوں پانچ ہزار میگا وارٹ بجلی کے منصوبے ہیں اس کے علاوہ پیک ایل آئی ہے اورنگ ٹرین ہے ہزار چیزیں ہیں تو مجھے وہ سنبھال نہیں ہیں تو اس لیے میں نے انکار کیا لیکن بھائی صاحب مانے نہیں اس کے بعد دوبارہ سے میں نے تین چار دن بعد ان کو پھر سمجھایا تو پھر ان کو سمجھ آ گیا پھر پارٹی کے مشاورت سے شاید کا کان عباسی کا نام دیا گیا اب اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ خاندانی لڑائی چل رہی ہے اقتدار کی شباز شریف صاحب جو تھے وہ سی ایم بنے رہے ظاہر ہے بڑے بھائی کے آگے بول نہیں سکتے کچھ سیاسی مجبوریوں ہوتی ہیں بننا تو وہ وزیراعظم چاہتے تھے لیکن ان کے جو بچے ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو یہ سب کو پتا ہے کہ حمزہ شباز اور مریم نواز کی لڑائی کس قدر رہی ہے پارٹی پر قبضے کے لیے اور یہ جو دو آزار اٹھارہ میں جو ڈیل کی بات فہل بڑائچ نے بتائی اس میں بھی انہوں نے یہی اظہار کیا کہ جب بات آئی تھی کہ جی سیاسی وارث کون ہوگا تو جب مریم اور حمزہ کی بات آئی تو میاں صاحب نے ناغواری کا اظہار کیا جس کی وجہ سے جو معاملات تھے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے تھے تو یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ شباز شریف صاحب کو آفر ہوئی ہو اور وہ انکار کریں اس وجہ سے کہ لیے خاندانی اصول ہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہاں البتہ یہ بات سمجھ میں ضرور آتی ہے کہ بڑے بھائی صاحب کی زندگی میں شباز شریف صاحب یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ پارٹی کے اندر اور ویسے بھی سب کو پتا ہے کہ ووٹ واقعی ہی نواز شریف کیا ہے شباز شریف صاحب کی ٹھیک ہے کار کردگی اپنی جگہ لیکن ان کے ہوتے ہوئے شباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس طرح ایکسپٹ نہیں کر سکتے چیزوں کو جب ان کو باہر سے آفر ہو لیکن اگر نواز شریف صاحب نے شباز شریف صاحب کو آفر کی ہوتی تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شباز شریف صاحب ایک منٹ نہ لگاتے اور فوری استیفہ دے کے ایمین اے کا الیکشن لڑتے اور وہ اس کو سنبھال لیتے لیکن نواز شریف صاحب خود نہیں چاہتے کیونکہ انہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ اگر شباز شریف وزیراعلا بنے یا پارٹی کی کمان ان کے ہاتھ میں آئی تو پیچھے وارث جو ہے وہ حمزہ شباز ہوں گے اور مریم نواز جو ہے ان کا پتہ کٹ جائے گا تو ان کا یہ پہلا جو جھوٹ ہے جو غلط بیانی ہے یہ ثابت ہو گئی اس کے بعد جو دوسری بات انہوں نے کی کہ جی ملک کے حالات جو ہیں بڑے دگرگوں ہیں ایکانومی بہت بری حالت میں ہیں ساتھ انہوں نے ایک تھوڑا سا جو نوحہ ہے وہ بھی بیان کیا گیا جی سنتالیس میں جب پاکستان بنا تھا تو ملینز لوگوں نے قربانیاں دی تھی تو قبروں میں ان کی جو روح ہیں وہ تڑپ رہی ہوں گی اقبال کی روح تڑپ رہی ہوگی محمد علی جنہ کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا لیکن وہ یہ باتیں کرتے ہوئے بھول گئے کہ 35 سال ان کے بھائی اس ملک کے جو ہیں وہ حکمران رہے بلواستہ اور بلاواستہ اسی طرح شباز شریف صاحب نے خود اقرار کیا کہ ستائیس سال تو انہوں نے بھی بلاواستہ یا بلواستہ جو ہے حکومت کی ہے مختلف عودوں پہ رہے ہیں پنجاب دس سال لگتار انہوں نے سمال کے رکھا لیکن اس کے باوجود اگر ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے اور ایکانومی دن بدن گرتی رہی ہے کمزور ہوتی رہی ہے تو اس کی ذمہ داری ان دونوں بھائیوں کے علاوہ اور جس پہ آئید ہوتی ہے وہ الگ لوگ ہیں لیکن یہ لوگ ایک میجر سٹیک ہولڈرز ہیں جن پہ یہ ذمہ داری آئید ہونی چاہیے اور وہ جو روحیں تڑپ رہی ہوں گی یا کوئی بددعا دے رہی ہوں گی تو میرا خیال ہے اس میں سے 50% حصہ ان دونوں بھائیوں کے حصے میں آنا چاہیے جو جمہوریت کے نام پر آئے تھے لیکن انہوں نے عامریت قائم کیے رکھی ان کے دور میں جو کچھ ہوا وہ سب ماضی کا حصہ ہے لیکن تاریخ میں وہ ہر بات اسی طرح نقش ہو چکی ہے تاریخ کنگھالنا کچھ مشکل نہیں ہے جدید دور ہے دیڈیٹیل دور ہے تو آپ کچھ بھی چیزیں وہ گوگل پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ ان کے دور کے اندر جو جمہوریت ہے وہ کس قدر اچھے طریقے سے چلتی رہی مخالفین کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ان پر جو جھوٹے کیسز بنایا ہے اس کے علاوہ ہزار چیزیں ہیں میڈیا پر پبندی ہم یہ سب کچھ ہے تو ان کا یہ جو ایک بیانیاں ہے کہ ہم جمہوری بندے ہیں اور جمہوریت کے ساتھ ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اس کے بعد سلیم صافی صاحب نے ان سے ایک اور سوال کیا کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے بھائی صاحب کی ان سے بنتی نہیں ہے اور آپ کی ان سے بگڑتی نہیں ہے تو اس پہ انہوں نے بڑی خوبصورت جسٹیفیکیشن دی بڑی سوپنگ سٹیٹمنٹ دی کہ جی تعلقات اچھے رکھنا تو مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ ملک کا فائدہ ہو اس میں میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہوتا جبکہ بھائی صاحب کے جو تعلقات بورے تھے ان کے متعلق وہ بات گول کر گئے انہوں نے لمبی چوڑی کہانی سنا کر وہ یہی کہا کہ میرا تعلقات ضرور اچھے ہیں لیکن مجھے کئی دفعہ آفر ہوئی ہے میں وہ چیزیں جو ہیں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا انلس کہ کوئی خود ڈسکلوز کر دے جیسے کہ مشرف نے ڈسکلوز کیا کہ میں نے شباز شریف کو آفر کی تھی تو تب میں نے اپنے سینے کے راز باہر نکالے ورنہ میں یہ باتیں کبھی بھی پبلکلی بیان نہ کروں اور تعلقات صرف اچھے اس لیے رکھے ہیں کہ ملک و قوم کا فائدہ ہو اس کے بعد سلیم صحافی صاحب نے ان سے پوچھا کہ وہ دو صحافی کون تھے تو انہوں نے پھر بات گول کر دی اور کہا کہ نی جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے میری نجے گفتگو تھی تو میں نے ان کے ساتھ ویسے ایک بات کی تھی وہ دوست ہے میرے سویل وڑائی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں ان کی ایک انٹیگریٹی ہے ان کی ایک شناخت ہے ایک پہچان ہے تو میں نے ایک ذاتی نویت کی باتیں کی تھی تو یہ باتیں پبلیکلی نہیں ہونا چاہیئے تھیں تو ایسا کچھ نہیں ہے مجھے کوئی آفر نہیں تھی مجھے آفر ہوئی ہوتی تو میں سب کو بتا دیتا یا اس سے پہلے جو آفرز ہوئی تھیں تو میں ان کو قبول کر لیتا تو وہ اس چیز کو ڈینائے کرنے کے لیے وہی پرانی ماضی کی مثال لے کے آتے رہے جیسے ان کا ایک وطیرہ ہے کہ ان سے سوال گندم کیا جائے تو وہ جواب چنا دیتے ہیں اور لمبی چوڑی تفصیل جذباتی ہو کے سناتے ہیں جن میں ان کے وہ جو ہاتھوں کی مومنٹ ہوتی ہے وہ بڑی مشہور ہے جس میں وہ مائک بھی اڑا کے گرا دیتے ہیں البتہ یہ ہے کہ پروگرام کے اندر سامنے کوئی مائک پڑا نہیں تھا ورنہ جس طرح کی وہ حرکات کر رہے تھے تو یقین ان دو چار مائک وہ پھر سے توڑ دیتا ہے اس کے بعد سلیم صافی صاحب نے ان سے سوال کیا کہ جی میاں محمد نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے ہیں چھ مہینے پہلے ان کی طبیعت بہت ناساس تھی تو میڈیا کے اوپر بھی یہی بیانیاں تھا کہ ان کے پلیٹ ریس کبھی گر رہے تھے کبھی چڑ رہے تھے تو وہ لندن چلے گئے آپ ان کے ساتھ چلے گئے تو چھ مہینے ہو گئے ہیں ان کا علاج نہیں ہوا اور آپ واپس آ گئے جبکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ بھائی صاحب کے ساتھ گئے ہیں تو شباز شریف صاحب نے اس پہ کہا کہ جی بلکل میں ان کے علاج کے لیے گیا تھا ان کے ساتھ رہنا تھا تو ابھی میں ملک اپنی قوم کے لیے واپس لوٹا ہوں بھائی صاحب کو نہیں چھوڑا ان کے علاج کو چھوڑ کے واپس آیا ہوں تو یہ روزے روشن کی طرح آیا ہیں ہر کسی پہ چیز یہ ایفیکٹس ہیں یہ ہسٹری ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو طبیعت تھی وہ بہت ناساس تھی بڑی کرٹیکل سیچویشن تھی ان کو دل کا مسئلہ ہے ان کے جو پلیٹ لیٹس تھے وہ کبھی اوپر جاتے تھے تو کبھی نیچے آتے تھے تو یہ باتیں اگر کوئی پھیلا رہا ہے تو مخالفین پھیلاتے ہیں کہ جی ایسا کچھ نہیں تھا یا ان کی جو طبیعت کا جو سارا معاملہ تھا وہ کوئی ڈراما ہو سکتا ہے تو ایسے لوگوں کو انہوں نے سخت وارننگ دی ہے کہ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسی کوئی بات نہیں تھی دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ جی حارون رشید صاحب ایک سینئر صحافی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب ملینز آف ڈالرز دے کے ڈیل کر کے لندن نکلے ہیں لیکن شباز شریف صاحب نے اس دعویٰ کی بھی سختی سے تردید اور نفی کر دی اور ساتھ انہوں نے کچھ سومو سلات بھی سنائی ہیں کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ ثابت کر دیں کہ ایک دھیلہ بھی نواز شریف نے دیا ہو یا میں نے دیا ہو تو میں اسی وقت سیاست کو خیر بات کہہ دوں گا خیر اس طرح کے بہت ساری باتیں وہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جی اگر میرے خلاف کسی نے کمیشن نے انگلی بھی اٹھا دی جیسے مرڈر ٹاؤن کا واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ کمیشن نے اگر میری طرف انگلی اٹھائی تو میں اسی وقت سیاست چھوڑ دوں گا جبکہ کمیشن نے پوری انگلی نہیں بقول صدیق جان سر پہ ہاتھ رکھ دیا لیکن انہوں نے خیر استفعہ بھی نہیں دیا اور نہ ہی قبول کیا ہر ممکن ان کی کوشش تھی کہ جسٹر باکر نجفی کی جو ریپورٹ تھی اس کو شائع نہ کیا جائے جب وہ شائع ہونے لگی تو پھر چھوڑ شرابہ کر کے اس کو رکوا دیا گیا تو وہ چیزوں انہوں نے منظر آم پہ آنے نہیں دیں تو اس طرح یہ باتیں بھی کیسے منظر آم پہ آ سکتی ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیسے دے کے باہر گئے ہیں ڈیل ہو کے بار گئی ہے اس سے پہلے بھی وہ ڈیلے کر چکے ہیں اور ہر دفعہ انکاری رہے ہیں جبکہ دنیا کو پتا ہے کہ سعودی صفیر نے پاکستان آ کر بقاعدہ پریس کانفرس میں یہ کہا تھا جب یہ شریف مکر گئے تھے کہ ہم کوئی ڈیل کر کے سعودیہ گئے تھے دو آزار میں جب ان کو جیل میں رکھا تھا مشرف نے تو سعودیہ نے ڈیل کروائی ہے نکل گئے یہاں سے جو بھی ڈیل تیہ ہوئی تھی دس سال وار رہنا تھا لیکن پھر دوبارہ واپس آئے دو آزار آٹھ میں ڈیل کر کے واپس آئے پھر سے این آر اولیا اس کے بعد ان کی پھر سے ڈان لیکس کے اندر بھی ایک طرح سے ڈیل ہوئی اس کے بعد اب بھی ڈیل ہوئی تو بہت ساری ڈیلے کر چکے ہیں لیکن ہر دفعہ انکاری رہتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کی باتیں جو ہیں وہ ہر کسی کے لئے مزاق بن کے رہ گئی ہیں بہت کم لوگ ہیں جو ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں وہ ان کی پارٹی کے لوگ ہو سکتے ہیں ورکرز ہو سکتے ہیں جبکہ جس انسان کے پاس تھوڑی سی بھی کو سوج بوجھ ہے وہ چیزوں کو جب کروس چیک کرتا ہے ہسٹوریکل ایونٹس کو آپس میں کمپیر کرتا ہے تو اس کو چیزیں سمجھا جاتی ہیں کہ یہ کس حد تک سچے ہیں اور کیا باتیں جو ہیں فیبریکیٹڈ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو مزید بے وقوف بنایا جا سکے اس کے بعد سلیم صافی صاحب نے ان سے منی لاؤنڈرنگ کا سوال کیا نیب کیسز کے حوالے سے تو پھر انہوں نے شور شرابہ مچایا کہ میرے پر دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی اور میں تو دعویٰ کرتا ہوں کہ دھیلے کی کرپشن ثابت ہوئی تو میں سیاست بھی چھوڑ دوں گا اور میں ویسے بھی چلا جاؤں گا تو یہ جو نیب اور نیازی کا ننگا گٹ جوڑ ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت ساری باتیں کی کہ صرف نونلی کے خلاف کیسز بنیں پیپرس پارٹی کے خلاف کیسز بنیں پی ٹی ای کے خلاف اگر کوئی کیس بنا بھی تو وہ لوگ باہر آگئے ہمارے خلاف تو سپریم کورٹ تک گئے بیل کینسل کرانے لیکن پی ٹی ای کے لوگوں کے خلاف نہیں ہوئی تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیب اور نیازی کا گٹ جوڑ ہے حالانکہ نیب اور شریفوں کا جو گٹ جوڑ ہے وہ بہت عرصہ پہلے سامنے آگا تھا جب سیف اور ایمان جو تھے ان کو انہوں نے چیئر میں نیب لگایا ہوا تھا اور ان کی وہ مشہور زمانہ کال جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس قیوم صاحب کو انہوں نے کی اور یہ کہا تھا کہ بی بی اور زرداری کو سخت ترین سزائے دی جائیں یہ باہر نہ آئے تو یہ ایک ہسٹری کا حصہ ہے یہ آڈیو کال آج بھی موجود ہے انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود نیب کا جو گٹ جوڑ ہے وہ عمران خان سے ہے حالانکہ عمران خان کے ساتھ اگر نیب کا گٹ جوڑ ہوتا تو عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میں کسی ایک چور کو نہیں چھوڑوں گا اور ان کو جیلوں میں پھینکوں گا ان کو جانے نہیں دوں گا اگر ان کا باس چلتا ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ نہ شباز شریف باہر ہوتے نہ مریم باہر ہوتی نہ حمزہ جو ہیں خیر وہ تو اندر ہیں سلمان شباز بھاگ کے نکل گئے ان کے دامات جو تھے علی وہ بھی بھاگ کے نکل گئے عساق دار نکل گئے اس کے علاوہ رانہ سنا اللہ بائے رہے ہیں حنیف عباسی بائے رہے ہیں شاید خاکان عباسی بائے رہے ہیں خواجہ برادران بائے رہے ہیں اس کے علاوہ جوید لطیف بھی ازاد گھوم رہے ہیں اور بہت سے لوگوں پر الزامات لگے تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ گٹ جوڑ ہوتا تو شاید ایک بندہ بھی باہر نہ ہوتا عمران خان صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ ازاد ادارہ میرا انفلنس نہیں چلتا اور وہ تو اس پر کڑتے ہیں کہ نیب جو ہے ان لوگوں کو چھوڑ رہا ہے یا کیسیز کی صحیح پیروی نہیں کرتا یا کچھ وہ جو طاقتور طبقے ہیں عمران خان صاحب کا جو بیانی ہے اس کے اگینس جا کر ان لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں تو یہ گٹ جوڑ یہی سے غلط ثابت ہوتا کہ اگر گٹ جوڑ ہوتا تو شاید معاملات کچھ اور ہوتے اور یہ اس طرح آزادہ نہ پھر نہ ہو رہے ہوتے اور نہ ہی گورنمنٹ اور حکومت اور ان سب چیزوں پر تنقید کر رہے ہوتا اور میڈیا پر بیٹھ کے ساری چیزوں کے بارے میں پر اپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں پروگرام تقریباً ایک گھنٹے کا تھا تو اس پر میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ کافی لمبی ہو رہی ہے تو یہ پروگرام کے دو حصے بنیں گے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تفصیلی جھوٹ جاننے کے لیے پروگرام کا دوسرا حصہ بھی لازمی دیکھئے گا